چیف جسٹس گلزار احمد کے کراچی آنے سے این ایک دن قبل نسلہ ٹاور پر نمائشی توڑ پھوڑ کیا کمیشنر کراچی لینڈ مافیا چیف جسٹس گلزار احمد کو مامو بنا رہے ہیں لاکھوں کا سوال یہ ہے کہ ادھر کام شروع ہوا ادھر چند لمحوں بعد اسسسٹنٹ کمیشنر پہنچ گئی کہا نسلہ ٹاور کو توڑنے پر کام روک دیا جائے کیونکہ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی گئی کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے اگر ایسا ہی تھا تو پھر کاروائی سے پہلے احتیاطی تدابیر کرنا آخر کس کی ذمہ داری تھی حقیقت تو یہ ہے کہ چیف جسٹس گلزار احمد کی جانب سے ایک ماہ میں نسلہ ٹاور زمین بوس کرنے کی مدد مکمل ہو چکی اچانک معلوم ہوا کہ چیف جسٹس گلزار احمد کو مامو بنانے کا ایک ہی پلان ہے چند افراد کو نسلہ ٹاور بھیجا گیا جنہوں نے چند ہتوڑے مارے نمائشی کاروائی مکمل کی چند پتھر زمین پر گرائے تصاویر بنوائی اور اچانک اسسٹنٹ کمیشنر آسمہ بطول پہنچ گئی اس طرح چوبیس نومبر کو چیف جسٹس گلزار احمد کو دکھانے کے لیے اچھی خاصی تصاویر کا بواد اکٹھا کر لیا گیا کاروائی ہو بھی گئی اور رکھ بھی گئی تاکہ چیف جسٹس کو کہہ سکیں کہ کام شروع کر دیا گیا لینڈ مافیا اور بیروکریٹس کا یہ ہر باگ کوئی نیا نہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس گلزار احمد چوبیس نومبر کی صبح نسلہ ٹاور سے متعلق رپورٹ کا جائزہ لے کر کیا فیصلہ جاری کرتے ہیں نئی کھوچ کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر اور بیل آئیکن کو لازم پرس کیجئے گا تاکہ نئی کھوچ کی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے ساتھ ہی اس ویلوگ سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا